نمشکار میں ہوں شارت پردھان اور آپ دیکھ رہے ہیں دفری پریس کا گراؤنڈ ریپورٹ جی ہاں گراؤنڈ ریپورٹ میں ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں زمینی حقیقت پردیش کے چننے ہوئے کچھ علاقوں سے آپ کو لے کے آتے ہیں ہم دیکھلاتے ہیں کیا ہو رہا ہے وہاں اور زمین پہ کیا ہو رہا ہے لکھنےوں سے بیٹھے ہوئے تو ہم آپ کو بہت سی خبریں دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ اصلی دنیا ہے اور وہاں ہمارے جو ساتھی ہمارے ساتھی سمواداتا جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ لے کر کے آتے ہیں ہمیں بتائیں گے آج ہم چرچہ کر رہے ہیں کووڈ کا یہ جو کرفیو ہٹا ہے لوگ ڈاؤن جو کم ہوا ہے میں ڈھویل ڈھیل دی گئی ہے یو پی کے پچھتر میں سے ایک سٹھ زلوں میں وہاں دیکھیں گے کیا حال ہے اور کچھ زلیں جو باقی ہیں جن میں ابھی بھی لوگ ڈاؤن چل رہا ہے وہاں کیا زمینی حقیقت تو ہم شروع کریں گے ایسے زلے سے جو پردیش کے بلکل ایک چھوڑ پہ آتا ہے کونے میں آتا ہے جس کا نام ہے سون بھدر اور وہاں ہمارے پترکار ساتھی ہیں بھیم جیسوال جو بتائیں گے کیونکہ اس زلے میں جہاں پہ کی پانچ پردیش کے بارڈرز ملتے ہیں اتر پردیش کے اترک بیہار جھارکن چھتیز گڑ مدی پردیش تو اور انڈیا کی انرجی کیپٹل کہی جاتی ہے وہ جگہ وہاں ہمیں بتائیں بھیم آپ کی کیا حالت ہے وہاں پہ لوگ ڈاؤن جب تھا اور آج جب اٹھ چکا ہے کیا فرق دکھرائے جی جسے آپ نے کہا کہ یہ بارڈر چھت رہے اور چار پانچ پانچ راجیوں سے سٹا ہوا یہ جیلا ہے یہاں پہ پہلے لاگ ڈاؤن جیسے ہی لگا لاگ ڈاؤن میں تو تمام چیزیں یہاں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کیا آدیواشی چھت رہے یہاں پہ سب سے زیادہ آبادی آدیواشیوں کی ہے اور یہاں پہ راگیروں کی لیے یا مزدوری پر روزگار کو لے کر کے سب سے بڑا سنکٹ رہا ہے اور اس مہنگائی کے دور میں یہاں آج بھی آدیواشی جو مہوہ کا اور تمام جگار والا کھیتی یا جگار والا بیوصائے کرتے ہیں اور اسی سے دیکھا جائے تو ان کے ہاتھ تک نہیں پہنچ پائی کوئی بھی سب دھا کیا کارن ہے کیا برشتہ چار بھی ہوگا لوگ پیسہ کھا رہے ہوں گے بڑی عام بات ہے کہ کوئی بھی کارکرم ہوتا ہے اس میں سرکاری مشیندری چاہے کوئی بھی سرکار ہو پیسہ لوٹنے میں لگ جاتی ہے کریان من میں کم لگتی ہے تو اس طرح جیسے لوگوں سے بات بھی ہوئی ہوگی آپ کی جو لوگوں نے اس طریقے کی بات کہی آپ جیسے پیچھلے دو دن دو دن پہلے ایک دو دی بلاک کے دو مڈھیا گاؤں میں کیمپ لگا کر کے کو بیٹسین کا ٹھیکہ کرڑ ہو رہا تھا جس میں تیس پہ تیس لوگ لگوائے تھے اب اس میں ایک کا طویت خراب ہوا تو وہ سب افواہ اور گئی کہ کووڈ کے وجہ سے ہی کا طویت خراب ہو گیا ہے اب اسے ہسپتال لے گئے سب تو اس طرح سے زیادہ پروہ پڑتا ہے گاؤں دے ہاتھ میں زیادہ تر اس سب بات کو پھیلاتے ہیں پرچار پرچار کی کمی ہے کبھی کبھی آدمی ویسے ہی بیمار ہو اور نام چلا جائے ٹھیکے پہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی آدمی بیمار تھا اب وہ ٹھیکہ لگا تو اور گھبرانے والا آدمی تھا اور گھبران گیا اور مرتی ہو گئی تو کہتے ہیں کہ ٹھیکہ لگانے سے مرتی ہو گئی ہاں یہ پوڑ روپ سے افواہ پھیلائی جاتی ہے کہنے چاہیے گاؤں میں اتنا جاگ رکھتا اب جاگ رکھتا کا بھیان کوئی نہیں کیا سرکار کی طرف سے کوئی جاگ رکھتا بھیان نہیں ہوگا ہے جس سے لوگوں کی یہ بھرم سے نکال سکے ایسا نہیں ہے جو بھی جو بھی یہاں پہ جاگ رکھتا فیلائی جا رہی ہیں یا جو بھی جاگ رکھتا کے لیے کیمپ کیے جا رہے ہیں تو سواست ویبھاگ کے ایک ادھیشک ہیں ان کے دوارہ ہی ایک ایک دو گاؤں میں ابھی فلال اس شہتر میں ہوئے ہیں بہت ابھی کھل کے سامنے ابھی کئی بھاگ جیسے سامنے یا سماس سے بھی بڑھ کے روچی نہیں لے پا رہے ہیں آپ کچھ ایسے لوگوں سے ملے جن کو یہ راشن کی سماسیہ ہوئی ان سے پیسے لے لیا گیا کچھ ایسے لوگوں سے آپ نے ان سے بات نہیں ریکارڈ کری اس کے لیے تو اتنا مجھے جانکاری نہیں تھی کہ وہ ضرورت سکتا ہے مجھے لیکن جانکاری اس طرح کا ملا ہوا مجھے مل جائے گا اچھا ضرور نہیں تو ایسے لوگوں کے ضرور ریکارڈ کریئے کیونکہ وہ ایک ثبوت ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ ہو رہا ہے چلیے بہت اچھا ہوا آپ نے یہ بتایا کم سے کم یہ کمیاں جو ہیں سامنے اجاگر ہو پائی ہیں اب ہم آپ کو لے چلیں گے ہم آپ کو بتا دے کہ جیسے یہاں پہ چھتیزگاڑ جھارکھنڈ بیہار اور مدھ پردیس چار راجی اور ایک اتر پردیس کا یہ جھیلہ اب اس جھیلے سے دوسرے راجیوں میں جانے کیلئے اپنے رشتہ داروں میں مہمانے میں یا جو بیجنس مین ہیں یا جس کی آو سکتا بارڈر چھتروں سے جوڑا ہوا ہوتا ہے تو پورا بارڈر چھتر سیل ہو جانے کی وجہ سے بہت ساری دکتیں ہوئی تھی اب ابھی جا کے کھلا ہے تو ابھی بھی بہت لوگ سنکوچ میں ہیں کہ ہم ادھر جائیں کی نہ جائیں بہت لوگوں کی رشتہ داری ہے بہت لوگوں کا بیپار جوڑا ہوا ہے دوسرے راجی سے پریشانیاں ہوں ہیں پولیس تنگ کرتی ہوگی نہیں کووڑ کو لے کر کے بارڈر چھتروں میں ڈیوٹی لگائی گئی تھی دونوں طرف کے فورس کو تو وہ اپنے مستقی سے لوگ لگے رہے لیکن دکتے تو یہاں کے لوگوں کو ہی ملکل ملکل چل یہ ٹھیک ہے نہیں اس پہ اس پہ غور کریں گے ہم لوگ پھر واپس آئیں گے اور اب ہم چلیں گے آپ کو لے کر کے سیدھے گورکپور وہاں ہمارے ساتھ ہی چند کاند مشرا ہمارا انزار کر رہے ہیں اور آپ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ گورکپور اتردیش کا بہت مہتپون زلہ ہے کیونکہ مکہ منتری یوگی آدھے تنات کا گرہ جن پر ہے تو چند کاند ذرا آپ کچھ پرکاش جالیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں لوگ ڈاؤن نہیں لوگ ڈاؤن ابھی تو اٹھائے نہیں گیا ہے تو کیا حالت ہے وہاں پہ اور کیوں نہیں ہوتا پردیش کے جن جلو میں مطلب ابھی سرکار نے جو پچھلے دنوں گائیڈ لائنز آرے کی تھی کہ جہاں پر چھے سو زیادہ کیسے ہیں ان سہروں ابھی بھی لوگ ڈاؤن کو کنٹینیو کیا جائے گا تو ان سہروں میں گورکپور کا بھی نام سامیلے کیونکہ آپ ابھی چھے سو سے زیادہ کبھی بھجار سے زیادہ کیسے ابھی چھے سو زیادہ کیسے جی 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 بلکل 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 جیسے لکھناؤں ہوا کیسی استطیق ہے لیکن کیا مطلب جیسے لکھناؤں ہے یہاں تو آپ نکل جائیے لگتا نہیں ہے کہ لوگ ڈاؤن ہے بھزار ضرور بند ہیں لیکن لوگوں سے بس 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 اب میں اپنے جو میرے گھر کے پاس کا جو پاس کا مارکٹ اسے کسمی بجار کے نام سے جانا جاتا ہے دن بھر دکاندار وہاں پہ دکان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اگر آپ کے کسی سامان کو خریدنے اپنی سٹر اٹھائیں گے آپ کو اندر گھوسا لیں گے آپ اپنی من پسند کی چیز کرے دیئے پھر باہر نکل آئیے یہ سلسلہ سبحش ہلے کی سامسے کلا رہتا ہے اور یہ پورے مہینے بار مہینے بار چلتا رہی جب سے جب سے یہ لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے مطلب پورے پردیس میں تب سے یہ اسٹی ہے چونکہ سر دکاندار کا بھی وہ گلتی نہیں ہے اور جو عام آدمی خریدنے جاتا ہے دکان وہ سامان اس کی بھی گلتی نہیں کیونکہ جو اب بھی پچھلے ایک مہینے جو لگن کا سمجھ ہمارے ہوا کہتے ہیں کہ شادیوں کا موسم چلنا ٹھیک ہے ہمیں ہمارے پردیس میں پردیس کا پوری دیس میں لگاؤن کی سٹی ہو گئی لیکن سادیاں تو پہلے سے تھی تو جس کے گھر پہ شادیاں ہیں ان کو تو خریداری کرنی ہی کرنی ہی ہر حال میں کرنی ہی تو پھر وہ کیا کرتا ہے مرتا کیا نہ کرتا پھر جان جوکھی میں ڈال کر کے وہ لوگ خریداری کرنے کہیں تو یہ سب بات جب پرساسن کے کانوں میں پہنچی تنہوں نے نشتی سمجھ سمجھ ساتھ سے لے کر کے گیارہ بجے تک ہی آپ دکان کھولی اور اپنی ضرورت کی چیزیں خریدی ہے لیکن ابھی بھی کیا ہے کہ لوگ ساتھ بے گیارہ کا جو فرمان اس کے بعد بھی لوگ خریدنے جا رہے ہیں اور گرامیڈ چہتروں میں تھوڑا سی جاگروک کم ہیں لوگ ماسک نہیں لگا رہے ہیں social distancing کو پالو نہیں کر رہے ہیں تو گاؤں گاؤں میں دیکھتا ہے تھوڑا سہروں میں تھوڑا سی ٹھیک ہے درست ہے میڈیا بھی وہاں سکری رہتی ہے اس کی وجہ سے پولیس بھی سکری ہے اس لیے تھوڑا سہروں میں تو لوگ فالو کر رہے ہیں لیکن گرامیڈ چہتروں میں کم ہے جادروکتہ کیا بھی ہو رہا ہے چالان بھی ہو رہے ہیں کیا لوگ جیسے اگباروں میں خبر آ رہی ہیں کہ چالان کیا جا رہا ہے اچھا سہروں میں تو بہت زیادہ سکری ہیں وہ لوگ جاگروک کو آئیلیٹ کرنے کے لیے بلکل 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 اور وہ کہا ہوت ہے نا تب تک کوئی نہیں مانتا ہے مانتے نہیں لوگوں کا یہ لگائے گیا ہے وہ ہمارے بھلائی لگائے گیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سرکار نہیں چاہتے کہ ہم لوگ زندہ رہے ہیں ہم خریداری کر رہے ہیں یا زکانداروں کو پریشان کرنے کی لیکن ایسا نہیں ہے سرکار کبھی کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی یہ تھوڑا سا طریقہ ایک گھنٹے دو گھنٹے کے لیے مارکیٹ کھلے لیکن کھلنا چاہتے ہیں کہ جو روز مر رہا کی ضرورتیں ہیں اس کو خریدنا تو خریدنا ہی ہے یہ تو اچھا کیا دس گیارہ بجے تک کھول دیا تو اس میں تو کافی آدمی خریداری کر سکتا ہے لیکن کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ضروری چیزوں کے لیے آدھش ہوا ساری 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 اچھا میں ایسی نہیں ہے پینڈیگل شہین شہر میں نہیں شہر میں نہیں شم Next انہوں ہو ٹھیک ہے وہ تُو سمجھ میں آتا ہے اسم بے آتا ہے لوگوں کو جس طرح سے پرتاریت بھی کیا گیا جیسے کہتے ہیں لوگ پر تاریت کیا جاتے ہیں پینڈیگی sending جو لوگ پانڈیگمک ایکٹڑان کو ���יו نہیں کر رہتے ہیں تو کچه کبھی اسا بھی ہوا ہے بہت زیادہ ایک دو کیسے دیکھیں ہیں جس میں کہ وہ بجھے لوگوں کو پرسان کیا لیکن زیادہ تر کیسے میں دیکھنے کہتا ہے کہ صبح سام آدمی بھی وجہ سڑک پہ جاتا ہے چورا ہے پہ جاتا ہے میں آپ کو ایک انبہ بتاتا ہوں گرامیٹ چھتوروں میں پرمپرا کہہ سکتے ہیں کہ صبح سام جو پاس کے ٹپری ہوتی ہے پھر مٹھائی کیا وہ چائے کے دکان ہوتی وہاں پہ جا کے لوگ بیٹھتے ہیں گھنٹے دو گھنٹے جس کی عادت لگی سالوں سالوں اچانک سے کیسے رکے گا چھوٹے لوگ اپنے دکانے چاہے پہ چاہے پہ بازی کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں وہ نماز لگا رہے ہیں تو ایسی سٹی میں اور بائیک پہ تین تین چارچہ نو جوان ڈیوہ گھوم رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے جس کو پاور ہو تو آپ کا چالان کاٹے گا آپ کو پریشان تو کرے گا لوگ بھی دوسری ہیں سرکار کو دوسری نہیں ہے اگر ہماری طرف سے بھی کس طرف سے یوگ رہے گا جانتا کی طرف سے یوگ رہے گا تو صحیح ہے لاکڈاؤن فائنلی سی لگا گیا کہ کرونا جو سنترون بھاری ہے اس کا روگ دھم کیا جائے جو چین ہے اس کو بریک کیا جائے کیا ابھی کچھ امید ہے کب سے کھلنے کی امید ہے ابھی کتنے چل رہے ہیں ابھی مجھے لگتا ہے 1500 پلس ہے تو مجھے لگتا ہے ایک ہفتے کے اندر ریکووری ریٹ بہت اچھا نا یہاں پہ گورا پر گورا پر گورا پر کے ہاتھ جگہاں لگوا کس نے کسی رہا نہیں رہے ہیں اور گورا پر بھی ہوگا کہ جلدی سے جلدی کھلے یوگی آرتنات خود چاہتے ہوں گے کہ لوگوں کو ان کے لوگ ہیں ان کے ووٹر ہیں وہ نہ پریشان ہو میں 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 کیسے سجن سے آپ کی بات کرانا چاہتا ہوں جن کی چناؤں میں ڈوٹی لگیتی پچھلے ڈیسٹینسنگ کو جو پرتیاسی سے بلکل ڈھجیاں ڈھاتے تھے یہ لوگ تو اپنی طرف سے پوری پورا مستعد رہتے تھے لگانا لگانا لیکن اتنی بھیڑے کٹھا لوگ کر دیتے تھے وہ پرنچائی چناؤں میں کہ وہ خود ہی ہماری سامنے آئے بہت 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 ہوں ہمارے بہت 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 بے ہماری مطلب کوئی ڈیسٹینسیگ نہیں کوئی کوئی جاگروپتہ نہیں ہے پبلک کو اویرنس تو کچھ थाई نہیں وہاں پہ आज साफ सुगाएं एवन खाने पीने की बेवस्ताई में बहुत बहुत ही बत्तर तो इस कंडिसन में तो किसी तरह हो गया है चुनावा पर तो कहा जाएगा क्या 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 है को बताया भी कि हम कि यह सब चीजें चल रही थी अभी तो ठीक है और फिर चुनाव होने वाले हैं अब तो जो चुनाव होने वाले उसमें ज्यादा उसमें तब यहां लोग मिले मिलाएंगे तो ही प्रकार का जो है वह नहीं रहता होगा चुट्रोल कोविड वाला اس کے بعد آپ نے دیکھا بڑھتے ہوئے اس کے بعد یہ ہوا ہے جو ہے لوگ بڑھتے نہیں ہیں کسی طریقے کا وہ نہیں کرتے ہیں سنتے نہیں ہے تو مشکل تو ہوتی ہوگی تو آپ لوگوں کو جو ہے اب تو خیر جن لوگوں کے آپ کے ساتھ ڈیوٹی لگی تھی سب ٹھیک تو ہو گئے کچھ لوگوں کا ٹھیک ہے کچھ ٹھیک ہو گئے نہیں چلی چلی بہت چی بات ہے آپ کو ہماری شب کام نہ ہے آپ بلکل سوست رہے ٹھیک رہے سرکشت رہے ہیں ہاں 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 وہ مدرسل بتا رہے تھے کہ جو پا ان کے گاؤں کے پاس میں مارکٹ لگتی سبجی مارکٹ جو پرتے مانگلوار و سکروار کو لگتی ہے لیکن کی لوگ وہاں پتنی بھیڑ مطلب آپ اکین نہیں کریں گے ہزار سپائر فٹ کی زمین میں پانسو چھے سو لوگ پہنچ جاتے سبجی لینے اوہو تو دیپک اپنا تک بتائیں گے کہ ان کے ساتھ بلائی 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 موضوع ہاں سبتاہیک منڈی لگتی ہے اچھا یہاں پہ ایک مارکیٹ ہے سبتاہیک منڈی میں اتنا بھیل ہوتا ہے وہ لگتا ہی نہیں کھل کے لوگ ملتے ہیں سرکار کی طرف سے اس کو لاغو کرانے کے لیے کوئی سرکار کو سر چاہیے کچھ ایسا سسٹم بنایا کی سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن ہو نہیں آتے ہیں پولیس والے یا اور ادھکاری گھر چلے جاتے ہیں یہ مشکل ہے یہ مشکل ہے اسی کارن میں لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کی اس کے بعد کس طریقے سے سنکرمن بڑھتا پھیل گیا تب بھی نہیں لوگوں کے سمجھ میں آتا ہے نہیں سر سمجھ رہے سب کو جانا ہے لوگ مر رہے ہیں تب بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے ہاں اتنی جبکہ اتنی موتیں ہوئی ہیں اتنی موتیں ہوئی ہیں آپ کے کوئی ایسا گاؤں نہیں ہوگا جہاں پہ بہتا ہے گاؤں میں لوگ تو ویکسین لینے کوئی تیار نہیں ہے اس میں بھی کیا لوگ بھرانتیاں ہیں یا بھرم ہے اور کوئی کسی طریقے کا جاگروکتا بھیان نہیں چلا ہے وہاں نہیں سر اب جتنے لوگ جاگروک لوگ ہیں وہی لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ آپ جا کے لگوا لیجی اچھی چیزیں ہیں آپ کے لئے اچھا ہے لیکن لوگ سننے کو تیار نہیں ہے لوگوں کے یہ سمجھ میں نہیں آیا ابھی بھی کی اگر ویکسین لگی ہوگی تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کوویڈ ہو جائے کچھ لوگوں کو ہو جاتا ہے لیکن جان سرکشت رہے گی یہ نشت ہے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے نہیں سمجھ میں آتا ہے سر بہت لوگوں کو ہم لوگ خود ہی موٹیویٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو جا کے آپ جا کے لگوائیے یہاں بلاک پہ لگ رہا ہے وہاں پہ جا پہ آدھار کر لے کر جائے آپ پہ لگ جائے گا لیکن لوگ جانے کو سر تیاری نہیں ہے تیاری نہیں ہوتے ہیں یہ بڑی بھائی سمجھتیا ہے ہماری شب کامنا ہے میں امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کے ایفرٹ کام آئیں گے لوگ لوگ شاید سمجھیں آگے چل کر کے دیپک ایک چھوٹے بھائی ہیں یہاں پہ ایک میگا ساپ کر کے کمپنی ہے گورپور میں کھلی ہوئی ہے تو دیپک کے بھائی بتا رہے تھے کہ میرا بھتیجہ لگتا ہے کہ ہم لوگ کتنا بھی لوگوں سے کہتے ہیں کہ ماسک لگا کے آپ اسٹور میں آئیے لیکن لوگ جت کرتے ہیں کہ ہماری مرضی ہم ماسک نہیں لگائیں گے کیا کرنا ہے آپ ہم اگر بیچنا چاہتے ہیں تو سمان بیچئے نہیں بیچنا تو بیچئے تو پھر وہ مجبوری میں کہتے ہیں کہ بھائیہ ٹھیک آپ لیجئے کیا کرنا ہم کو ایسی ستی میں کیا کر سکتے ہیں مطلب لوگ خود ہی نہیں چاہتے ہیں جانتے ہوئے اب تو اتنی زیادہ بطلب جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں یا کچھ پڑھنا ہی بھی پڑھتے ہوں ٹی وی بھی دیکھتے ہوں تو ان کو یہ جانکارہ ملی جاتی ہے کہ دیکھیں کس طریقے سے اور ایک مجھزار قصہ بتاتا ہوں گاؤں میں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو جتنا ہی کرونا سے بستا اس کو کرونا ہوتا ہے ہم گاں والے جو ہیں گائے بھیز گھبر میں کیچڑے ہم کو دیکھیں کچھ نہیں ہوتا ہلکے ملے تیں ہلکے ملے تیں ہم امید کرتے ہیں کہ سمجھے کے ساتھ صدار ہوگا لوگ سمجھیں سمجھیں گے جن کے ہم اس چیز کو دنبیرتا سمجھ رہے ہیں وہ ڈدکان تب اب ہم چلتے ہیں جو ہے ان کے پرشاند کمار کے پاس چلتے ہیں یہ بہرائیز میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ ترہی علاقے میں کیا حال ہے لوگ ڈاؤن کا لوگ ڈاؤن کے لفٹ ہونے کے بعد کیا حال ہے سر بہت زیادہ یہاں پریورتن دیکھنے کو نہیں ملا ہے بس لوگ ڈاؤن کے سمجھ جو چیزیں چھپکے ہو رہی تھی سارے کام چھپکے کیے جا رہے تھے سبجیاں تب بھی مل رہی تھی سارے سامان تب بھی لوگ تب بھی گٹھا ہو رہے تھے دوڑ پہ نہیں ہو رہے تھے گلی محلوں میں ہو رہے تھے یا ایک جو گھنیبستی آپ کا سکتے ہیں وہاں پہ لوگ ڈاؤن کے ہاں ان کو ایکچول میں کرونا سے ڈر نہیں تھا ان کو ڈر کیا تھا پرشاند سے کہ پولیس والے تو نہیں آ رہے ہیں پرشاند کو نہیں آ رہے ہیں پرشاند کا زیادہ ڈر ہے کرونا کا ڈر نہیں ہے کرونا سے زیادہ جب یہ لوگوں کے اندر جیسے یہ دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہاں ختم ہو گیا تو کرونا ختم ہو گیا یہ سب سے زیادہ ان کو سمجھنے کی ضرورت تھا اس سمجھے کہ ہاں ابھی کرونا ختم نہیں ہوا ہے چونکہ ارث ویوستہ اور ضرورت کی چیزیں لوگوں کو آسانی سی مہیا ہو جائے اس کے لیے ایک خوڑی سی سرکار کی طرف سے صفدہ دی گئی ہے کہ عام جنتہ جو ہے وہ پریشان نہ ہو تو کہیں نہ کہیں اس میں عام جنتہ جو ہے اور پرشاشن دونوں کو پرشاشن کو یہ بات سمجھانی ہوگی عام جنتہ کو کہ ہاں لگ ڈاؤن کھلا ہے آپ اس کا صدودیوگ کریے آپ کے جو ضروری کام ہے اس کے لیے ہی آپ باہر نکلیے جو دو گزدوری یا ماسک کا جو ایک سسٹم ہمارے ڈاکٹر اس نے بنایا ہے اس کا پالان کریں اور اگر جو مارکٹ بند ہونے کا ٹائم ساتھ ساتھ بجے گورنمنٹ نے دیا ہے کہ ساتھ بجے کے بعد ساری مارکٹ بند ہوگی تو آپ ساتھ بجے سے پہلے ہی سارے کام نبتہ لیں انگیتھا اس کے بعد کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے پھر ایک طرف سے کہیں نہ کہیں کانون بھی توڑ رہے ہو اس کے اس کے اوپر آپ ایک بیماری بھی لیکی ہے اگر تو آپ ایک ساتھ بھیڑ میں جا رہے ہو یا کہیں بیٹھ رہے ہو چاہی کے دکان پر یا بھلے ہی چکے بیٹھ رہے ہو تو کہیں نہ کہیں جانے جانے میں بیواری وہ آپ کو لگ سکتی ہے آپ کے پریوار تک مہن سکتی ہے تو یہ ہر ایک پریوار کے ہر ایک پرتیک وقت کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچے اور وہ پرشاہ آسان کو دکھانے کے لیے پولیس کو دکھانے کے لیے نہ کرے یہ چیزے وہ اپنے پریوار کو بچانے کے لیے ان چیزوں سے تھوڑا سا پرہیس کرے اس چیز کی جاگ رکھتا ہے پھیلائی جاتی ہے کی نہیں اس طریقے کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ لوگوں میں یہ بات پھیلائی جا رہی سرکاری طور پر کی نہیں یا انجیوز کے دوارہ یا کیونکہ یہ بہت اچھی بات ہے یہ بات جو ہے پھیلائی جا رہی ہے لیکن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو سکھا کا استر ہے وہ کہیں نہ کہیں چیز میں بہت مائنے رکھتا ہے جو یہاں کے لوگ جو شششت ورک کے لوگ ہیں جو جن کا پریوار شششت ہے یا جن کے گھر میں ایک لڑکا یا لڑکی ماتا پیتا سکھت نہیں ہے لڑکا یا لڑکی ان کی بیٹی سکھت ہے وہ اپنے پریوار کو بزاتے ہیں کہ یہ بیماری کتنی خطرناک ہے کیا ہو سکتا ہے اس سے تو شششت کا کہیں نہ کہیں بہت زیادہ اس میں وہ دیکھنے کو ملا ہے اور جو لوگ اور یہ شششت کا آباؤ ہے کہ لوگ سب جاگروپ نہیں ہوتے ہیں اور جاگروپ نہیں ہو پا رہا ہے چونکہ 24 گھنٹ کے سارے نیو چینلوں پر پرشاشن کی طرف سے انجیوز اپنا کام کر رہے ہیں کہ آپ کھولے میں ایسے بھیڑ مت لگاؤ ماسک پہن کے لکھ لو اور ان تمام چاری چیزیں یہ تمام ساری چیزیں ہیں تو شششت کا اس میں آپ بہت بڑا وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اسششت ہیں وہ ان چیزوں کو تھوڑا سا کم بانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا تو کیا آپ کو یہ دیکھنے کو ملا کہ اس کارن سے جو ہے سنکرمن اور زیادہ بڑا جب یہ حال میں آپ کو پچھلے میں نے دیکھنے کو ملا ہے کیا چونکہ ابھی جیسے ہم بھی جان رہے ہیں کہ ابھی جو کرونا کی کیسے ہیں وہ لکاتار گر رہے ہیں لیکن سرواتی دور میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جو اسششت اوہر کا ایک گاؤں تھا یا یہ جو ایک علاقہ تھا وہاں پہ اس طرح کے کیسے زیادہ بڑھ رہے تھے زیادہ بڑھ رہے تھے اچھا زیادہ بڑھ رہے تھے سہری چھتروں کے آپ اچھا گاؤں میں یہ چیزیں زیادہ نکل کے زیادہ اوہر کے آ رہی تھے زیادہ بڑھ رہے تھے کیونکہ لوگ سنتے نہیں اور سمجھ میں سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ بڑی سمجھیا ہے کیا پنچائت چناہب کے دوران بلکل اس سمیں تو اس کو کورونا کو ایک دم کوویڈ نائنٹن کو اس طرح اندیکھا کیا گیا نہ تو پرتیاشی نہ ہی جو ان کے سپورٹرز ہوتے ہیں اور نہ ہی پرشاہ انتینوں نے ان چیزوں کو اندیکھا کر دیا کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جس سمیں جس دن کاؤنٹنگ ہو رہی تھی جہاں پہ ایک سرکار کہہ رہی ہے کہ آپ کو دو گچ کی توری بنا کے رکھیں بھیڑ پہ مجھے آپ وہاں پہ مان سکتے ہیں کاؤنٹنگ کی سمجھ جہاں کاؤنٹنگ ہو رہی تھی اس کے باہر کاریب بیس ہیار لوگ اگٹھا دے اور آج کاؤنٹنگ شروع ہو رہی تو آج صبح سے لے کر وہیں پہ کھا رہتے ہیں وہیں پی رہتے ہیں وہیں شو رہتے ہیں تو اس کے بعد تو بڑی زوروں میں بڑا ہو گا اس طریقے اس کے بعد ہی cases یہ دس دن کے بعد بارہ دن کے بعد چیزوں نے چیزوں نے حالانکہ ہمارے ڈاکٹرز کا سہیوگ تھا کہ انہوں نے دن رات محنت کر کے اس پہ اس کو کنٹرول کیا لوگوں کا علاز کیا اپنی جان کی باجی لگاتے ہوئے لیکن ہم سب ہی کو ان چیزوں کی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے یہ بہت ہی رشک ہے ہمارے پریوار کے لیے ہمارے سماش کے لیے ہمارے دیش کے لیے بلکل بلکل یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے سن کر کے لوگ سمجھانے پہ بھی نہیں مانتے ہیں اور اپنے دماغ کو دوڑاتے ہیں آپ نے کچھ لوگوں سے جو بات کری کسی کو ریکارڈ کیا کسی کو آپ نے میں بتاؤں یہاں پہ ابھی بلہ بلاک پڑتا ہے ہمارے وہاں پہ ایک گاؤں ہے بھونیا برمنگوسری وہاں پہ تھوڑی سی میری بھی جمین ہے تو کبھی کبھی میں جایا کرتا ہوں وہاں پر کسانوں سے ملا کرتا ہوں تو جو میرے کھوڑ کی کسان ہیں ہمارے ہیں وہاں پہ دنس میں بھی جمین ہے میں نے ان سے پوچھا کہ اپنے ویکسینیشن کروایا تو وہ بتانے لگے کہ بھائیہ پھلا گاؤں میں ایک لوگ تھے وہ انجکسن لگوایا تھے اور اگلے ہی رات ختم ہو گئے میں نے پوچھا ان کی عمر کتنی تھی بولے پچ پنس سال کے تھے میں بولا ہو سکتا ہے کوئی اور بیماری رہی ہو کہ بھائیہ وہ تو ہم نہیں جانتے ہیں لیکن انجکسن لگوایا تھے اس کے اگلے دن ہی ختم ہو گئے تھے اچھا ان کے یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ چلو ایک مان لیا کہ ایک پچ پنس سال کے تھے لیکن دیر سو دو سو لوگ وہ تھے جنہوں نے لگوایا اور ان کو کچھ نہیں ہوا یہ نہیں سمجھ جاتا ہے وہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں بتایا کہ ابھی جب یا تو پھر یہ ایک آشا بہو یہ گاؤں میں جو آگنواری کے پدوں پر تینات لوگ ہیں ان کو یہ جا کے گاؤں کا سمجھانا ہوگا سہروں سے زیادہ ان کو فوکس گاؤں پہ کرنا ہوگا ان کو گاؤں میں زیادہ کام کرنا ہوگا جو اسیچی طور پر گھن کے بیچ میں زیادہ سمجھ دینا ہوگا یہ بھی سمجھ سے آئے کہ سرکاری ویباگ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ سارا زور جو ہے وہ شہروں کی اکباروں میں شہروں کی ہورڈنگ لگوا دیتے ہیں گاؤں میں آپ کو ہورڈنگز دیکھتی ہیں اس طریقے کی یہ تو ہمارے یہ تو سرکاری محکمہ کی کمی ہے کہ وہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ گاؤں کے لوگوں کو اب یہ جاگروک کرنا ہے کہ زیادہ آوشکتا ہے شہر میں تو لوگوں کو ہمیں آپ کو پتا ہے لیکن اگر گاؤں میں ہورڈنگ بھی نہیں لگے گی اور شہروں میں ایک جگہ پہ دس دس ہورڈنگ لگا دیتے ہیں جو جاگروکتا ابھیان ہے ہورڈنگ اگرہ یہ جلہ مکھیالے سے لے کر تحصیل مکھیالے پہ آکر ٹھپ ہو جاتا ہے جب جاگروکتا ٹھیک ہوگی تو تب یہ لوگ ڈاؤن کا اثر ہوگا یا جو اس کے بعد جو ہے لوگوں کا تب فرق معلوم پڑے گا چلیے کہ ہم آج جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تین زلوں سے جو خبر ملی ہے کافی اچھی بوری ڈیٹیل میں ملی ہے اور سمجھ میں آیا کہ سمجھ سے کس بات کی ہے اور اب کیونکہ سمجھ ختم ہو رہا ہے تو ہم آج یہیں پہ اس پروگرام کو ورام دیتے ہیں اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے کسی اور مدے پہ اور زیادہ جانکاری لے کے اور ڈیپ زلوں کے اندر تک جا کر کے اس کی خبر لائیں گے بہت بہت دنیوارد آپ سب کا چندکان پرشاند اور بھیم آپ سب کا بہت بہت دنیوارد